بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور آپ کیسے اللہ حضرت جلال کی رحمت کا مستحق بن سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آسان طریقہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی چھگاہ پہ بیٹھی رہو جب تک ذکر کرتے رہو سب سے پہلا کام رحمت لینے کا نماز پڑھنے کے بعد کچھ در بیٹھ جائے کریں ہوتا کیا ہے نماز پڑھی اور نگل گئے وہ ایک کام ہے کام کس نے کرنا ہے جس نے کرنا اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس نے نہیں کرنا اس کے پاس جا رہے ہیں سوچنے کی بات ہے دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلی اللہ اربعا قبل العصر جو چار رکھتے ہیں اثر کی نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ اس پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں تجربہ کیجئے وقت نکالیے نماز پڑھنے آئیے اور اثر اور صبح کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اگر آج ہمیں پتہ چل جائے نا کہ میری دکان پہ مدیر نے آنا ہے جو بڑا ذمہ دار ہے میں الیٹ ہو کے کھڑا ہوں کہ آج اس نے آنا ہے اور یہاں صبح اور اثر کی نماز پہ روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اس لیے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ حضور جلال پوچھتے ہیں وہ عالم بہیں اللہ جانتے ہیں صرف ان کی گوائی لینا چاہتے ہیں میں آئینا اقبلتوں فرشتوں کہاں سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں من عند عبادل لکا فی العرض زمین میں گئے تھے آپ کے بندوں کے پاس کیا کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون و ترکناہم وہم یصلون جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں کھڑے تھے جب ہم آئے ہیں تب بھی نماز میں کھڑے تھے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں میرے فرشتوں گوا رہنا من ان کو معاف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ بیان کیا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلہ وعیقظ امرأت فإن عبد نضح في وجہها الماء اللہ رحمت کی برکہ برسائے اس انسان پر جو رات کو تحجد کری اٹھتا ہے اور اکیلہ نہیں اٹھتا اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اگر پسو پیش کرتی ہے تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے ورحم اللہ امرأتا قامت من اللیل فصلت وعیقظت زوجہا فإن أبا نضحت في وجہه الماء اور ایسی عورت پر بھی اپنی رحمت کی برکہ برسائے جو رات کو اٹھ کے تحجد پڑتی ہے خامن کو اٹھاتی ہے اگر وہ نہیں اٹھتا تو پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے لیکن یہ کل لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ حضور جلال نے چن لیا ہوتا ہے جن کو اللہ حضور جلال نے اپنی رحمت اور اپنی عنایات سے نوازہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اس موقع پر رحمت اللہ تعطا فرماتے ہیں چوتھا طریقہ ایک شخص آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دیکھتا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو چھمکار رہے ہیں پیار کر رہے ہیں سوال کرتے ہیں اب بچوں کو بوسا بھی دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہا ہم نے تو کبھی نہیں کیا ایسا آپ نے فرمایا اگر تیرے دل سے رحمت اللہ تعالیٰ نے کھینچ لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بچوں سے محبت اور ان کی تربیت اس سے بھی اللہ کی رحمت انسان کو مل جاتی ہے پانچمہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھایا ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترا سمحا اذا قبا سمحا اذا اقتبا اللہ رحمت کی برکہ برسائے والشخص پر جو چیز بیچتا ہے نرمی کے ساتھ خریدتا ہے نرمی کے ساتھ فیصلہ دیتا ہے نرمی کے ساتھ فیصلہ طلب کرتا ہے نرمی کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی دکان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی آیا ہے اہلن تشریف لائیے آپ خیریت سے ہیں آپ کو کیا چاہیے میں آپ کو کچھ چیز دکھاؤں نہیں پسند آئی لطل آپ کو کہیں سی اچھی میسر کر دے وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گی اور اگر آپ یہ کہیں اوئے اب میں تو نہیں یہ کہہ سکتا وہ کیا لڑا دوبارہ نہیں آئے گا اور اگر خریدتے وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو محترم بھائی یہ چیز آپ کے پاس محصر ہے تو وہ آپ کی خدمت بھی کرے گا اور آپ جاتے کہ اوئے ادرائے کیا خیال ہے آپ کو کہے گا کہ میری دکان پہ قدم رکھیں نہیں گئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضی کرتے وقت بھی اور فیصلہ دیتے وقت بھی فرمایا جو نرمی کرتا ہے رب تعالی اس پہ رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں